اسلام علیکم اسلامیہ کالیج کے لکچرر قتل کے بارے میں روزنامہ مشرق نے اہم ریپورٹ پبلش کر دی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پشاور پولیس نے اسلامیہ کالیج کے لکچرر کے قتل میں نامزد سیکیورٹی گارڈ کو زلہ خرق سے گرفتار کر لیا ہے ملزم نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ اس کا مقتول کے ساتھ اسلامیہ کالیج کے گیٹ پر زنجیر بانجنے کے تنازع پر جگڑا ہو گیا تھا جبکہ وہ کھوا کے روز آمنے سامنے ہونے پر وہ دوبارہ علج گئے تھے گرفتار ملزم کو ضروری قانونی کاروائی مکمل ہونے پر پشاور پولیس کے حوالہ کیا جائے گا انیس پروری کو اسلامیہ کالیج میں انگریزی ڈپارٹمنٹ کے لکچرر بشیر احمد کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی مقتول کے باہر یاس خان نے قتل کی دعویداری اسلامیہ کالیج کے چوکی دار ملزم شیر محمد پر کی واردات کے بعد ملزم شیر محمد فرار ہو کر کرک پہنچ گیا تھا گزشتہ روز پولیس چاپوں کے دوران اسے کرک سے گرفتار کر لیا گیا اس حوالے سے تانہ یونیورسٹی کیمپس کے اسی چھو دعوت خان نے بتایا کہ ملزم نے جو ابتدائی بیان دیا ہے اس کے مطابق ملزم نے مین گیٹ پر گاڑیوں کے احمد و رفت روکنے کے لیے زنجیر لگا دی تھی ملزم نے الزام لگایا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل مقتول لکچرر زنجیر اتار کر لے گیا تھا جس پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا تاہم بعد میں کالج انتظامی اور کلاسفور ملازمین کے مداخلت پر جرگہ کے ذریعے ان کے درمیان راضی نامہ ہوا انیس کے مطابق پک ہوا کہ روز وہ گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا اس دوران صبح کے وقت مقتول بشیر احمد آئے اور آمنہ سامنونے پر طلح کلامی ہو گئی جس کے بعد دونوں مشتقریبہ ہو گئے بعد ازاں ملزم کی فائرنگ سے لیکچرر جہاں بحق ہو گیا ملزم کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا جائے گا یہ تو روزنامہ مشرق نے جو ریپورٹ شائع کیا ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ اس پروپیسر کے جو دوست ہیں اسلامیہ کالج میں وہ بھی پروپیسر ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر جاری کر دیئے ہیں جس میں انہوں نے کافی معلومات دی ہے اس جگڑا کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے فائرنگ اس جو گدار میں کی تھی کیونکہ اگر بشیر محمد اس کو قتل کرنا چاہتے تھے تو پہلے ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں تھا اور بشیر کے پاس پسٹول تھا لیکن بشیر نے اس پر نہ پسٹول تانا اور نہ فائرنگ کی وہ تو موٹرسکل سٹارٹ کر کے جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے اپنے کمرے سے فائر کی اور پھر باہر نکلے تو مجبوراً بشیر محمد نے پوزیشن لے کر اپنے دفاع کے لیے ہوائی فائرنگ کی لیکن شیر محمد نے اس کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی اور پھر اس کے سامنے آ کر بھی کافی فائرنگ کی اور جب یہ یقین ہو گیا اس کو کہ اب یہ مر گیا ہے تو اس کے بعد بڑی اتنی نان ورام سے وہاں سے چلے گئے ہیں واقعی اگر ایسا ہے تو مجرم کو قرار واقعی سزا دینا چاہیے رق رقی ایسا ہے مجرم کو